اس میں سے مثالوں کی اور چکن کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے دال چاول بنانے کے لیے یہاں میں نے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب چاول لے لیے اور ڈیٹ کپ کے قریب ہی کالی مسور کی دال لے لیے اسے دون چیزوں کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے کچھ مرگی کی بوٹیوں کی یخنی بنا لیے اس میں میں نے زیادہ تر ہڈی والی بوٹیاں لیے جس میں پنجر وغیرہ اور گردن بھی شامل ہے اب میں دال چاول بنانا شروع کرتی ہوں دال چاول بنانے کے لیے میں نے پین کو درمیانی آنچ پر رکھ دی ہے اور اس میں آدھا کپ کے قریب آئل ڈال دی ہے اس میں اب ایک درمیانی کٹی ہی پیاز ڈال رہی ہوں اسے لائٹ براؤن ہونے تک بھوننا ہے پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ایک چمچ میں لسن ادرک کی شامل کر رہی ہوں اور اسے بھی اس میں بھون رہی ہوں اب میں اس میں ایک چمچ زیرے کی شامل کر رہی ہوں اور اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھون رہی ہوں دو سے تیر منٹ بھوننے کے بعد میں اب اس کے اندر ایک ٹاماٹر شامل کر رہی ہوں اور ٹاماٹروں کا پانی خوشک ہونے تک اسے بھونن گے ٹاماٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں مثالیں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ کٹی ہوئی لال مر شامل کر رہی ہوں ایک چمچ نمک کا شامل کر رہی ہوں نمک میں نے یخنی میں بھی ڈالا تھا اس لیے میں صرف ایک چمچ ڈار رہی ہوں آدھی چمچ کے قریب مکس مسالہ ڈار رہی ہوں اس میں دھنیا اور حلدی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس مکس مسالہ نہیں تو آپ حلدی اور دھنیا شامل کر لیں ان سب چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھون رہی ہوں دو سے تیر منٹ بھوننے کے بعد اب میں اس کے اندر یخنی شامل کر رہی ہوں ایک چمچ میں اس کے اندر چکن مسالہ شامل کر رہی ہوں یہ اچھے سے ملا لیں اب میں اسے ڈھک کر اوبال آنے تک پکا لوں گی پانی میں اوبال آ چکا ہے سب سے پہلے میں اس میں بھگوئی دال شامل کروں گی اب اسے ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی دال کو پہلے بہت زیادہ نہیں گلانا یہاں دال تھوڑی سی گل چکی ہے بہت زیادہ دال کو نہیں گلانا اب میں اس کے اندر شامل شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں چکن شامل کر رہی ہوں جو میں نے ہڈیوں کے اوپر سے اتارا تھا وہ بھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اب میں ڈھک کر چاول اور دال گل جانے تک پکاؤں گی دال چاول اچھے سے گل چکے ہیں پانی اس کا خوشک ہو چکے ہیں اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کر اسے دم کے لیے رکھ دوں گی آگ میں نے ہلکی کر دی ہے ہمارے دال چاول یہاں بند کر اچھے سے تیار ہو چکے ہیں میں نے چولہ بند کر دیا ہے دال اور چاول دونوں بہت اچھے سے گل چکی ہیں آپ ایک بار ضرور بنائی گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور لائک کرنے سے ہمیں بہت زیادہ حمد ملتی ہے